عزیز دوستو صحابہ کاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طبع تابین میں سے تھے جو واقعہ صحابہ کاف کا پیش ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اٹھا لیا اس کے سو سال کے بعد پیش آیا قرآن پاک میں پارہ نمبر پندرہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پنا لی اور وہاں انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے عزیز دوستو صحابہ کاف کا واقعہ کچھ یوں ہے چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کی اور اس وقت کے رومن امپائر یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے کیونکہ وہ رومن امپائر بد پرست تھے اور جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا اس کو وہ خدا تسلیم کرتے تھے انہوں نے کہا تو بھی تو ہماری طرح انسان ہے تو ہمیں دین سے کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا ہم تیری عبادت کیوں کریں ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں کہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کے حلاف مقدمہ شروع ہو گیا کیونکہ وہ لوگ بھی شاہی ہاندان کے تھے امیر تھے اس وجہ سے مقدمہ شروع کیا گیا ورنہ غریب ہوتے تو اسی وقت ان کی گردن کارٹ دی جاتی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ارادہ ڈال دیا کہ یہ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں تاکہ ان لوگوں کے ظلم و ستم سے بچ سکیں تو یہ لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور ایک گار میں پناہ لے لی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے گار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں تھبکی دے کے سلا دیا گیا ہم نے ان کے کانوں پہ تھبکی دی اور وہ سو گئے عزیز دوستو اس کا وظیفہ بھی بہت اچھا ہے اگر کسی شخص کو رات کو نین نہ آتی ہو وہ اس صورت کا یہ والا حصہ کہ ہم نے اس کو تھبکی دی اور وہ سو گئے اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے اور اگر اس کو رات کو نیند نہیں آتی تو اس آیت کے بعد اس کو نیند آ جائے گی جہاں تک دم کی بات ہے تو زمانے جہلیت میں جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اباؤ اجداد کے دم مجھے سناو اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ دم تم کر سکتے ہو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور وہ غار ایسی تھی کہ اس میں روشنی ڈریکٹ نہ آتی بلکہ وہ روشنی ٹکرا کے اس غار میں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس غار میں تین سو یا تین سو نو سال تک سوئے رہے اگر ہم لوگ سولر کلینڈر یعنی جو ہم لوگ عام طور پر کلینڈر فالو کرتے ہیں اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں تو اس لحاظ سے تین سو سال لیکن اگر ہم اسلامی سال یعنی لیونر ایئر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تین سو نو سال بنتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جو غار کے آغاز پہ ہے اس کی اتنی حیبت ہے کہ اگر کوئی غار کی طرف آ جائے تو اس کتے کی وحشت سے وہ بھاگ جائے اور اللہ پاک نے اس کتے کو ان لوگوں کی حفاظت کے لئے رکھا تھا اور اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ سلا دیا لیکن اس کتے کا دب دبا ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اس گار کے قریب بھولا بھٹکا پہنچ جائے تو وہ اس کتے کے ڈر سے اس گار کے اندر انٹر نہیں ہوتا تھا اور پھر کافروں نے ان تمام صحابہ کاف کے ناموں کے ساتھ تختیاں لکھیں اور ان تختیوں پہ ان کی سزائیں لکھیں جس کو رکیم یا اصحابہ رکیم کہا جاتا ہے اور پہاڑوں میں جتنی بھی گھاریں تھیں وہ سب بند کر کے اور ان پہ یہ تختیاں لگا دی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی اور وہ راستہ کھلتا گیا اور رومن امپائر کے بادشاہ بھی چینج ہوتے گئے ایک بادشاہ مرنے سے پہلے عیسائیت قبول کر گیا اور ملک کے تمام لوگوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی یہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تین سو سال بات پیش آیا پھر اللہ پاک نے ایک دن ان لوگوں کو گھار میں اٹھایا تو وہ آپس میں کلام کرنا شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے تو کوئی بولا دن تو کوئی بولا دن کا کچھ حصہ جیسا کہ سورہ بکرہ میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اللہ پاک نے ان کو سو سال کے لیے سلا دیا تو جب وہ اٹھے تو ان کو بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ کچھ دیر سوئے لیکن وہ سو سال سوئے تھے تو صحابے کاف جب اٹھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اشرفیاں دے کے ایک بندے کو شہر کی طرف بھیجا اور اس کو ہدایت دی کہ دیکھو کچھ حلال کی چیز لے کے آنا کیونکہ حرام مال ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ ان کی نظر میں ابھی تک اسی بادشاہ کا دور چل رہا تھا اور مقدمہ ان پر چل رہا تھا وہ شخص جب باہر گیا تو دنیا کے حالات بدل چکے تھے سب کچھ چینج ہو چکا تھا جب وہ شخص ایک دکاندار کے پاس کچھ حریدنے کے لئے پہنچا تو جب اس دکاندار نے ایک پرانی اشرفی دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کے پاس کوئی پرانے زمانے کا حزانہ آ گیا اس شخص نے شور ڈال دیا اور ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا جب معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک غار میں سوئے ہوئے تھے کیونکہ کرسچنز کی بک میں ابھی تک سیون سلیپر مینشن ہیں جو کہ ولی اللہ کا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لئے واقعہ دکھایا اللہ تعالی نے فرمایا اس واقعہ کے ذریعے ہم نے ان کا ایمان اور مضبوط کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کیونکہ اس دور میں لوگوں کی یہ سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے تھے کہ اللہ کسی کو مار کے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سب دکھا دیا کہ اللہ کیسے تین سو سال تک کسی شخص کو سلا کے اٹھا سکتا ہے تو وہی اللہ ایک مردہ کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو صحابہ کاف صحابہ رکیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے کوئی عجیب نہیں اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے عزیز دوستو اگر ہم لوگ ایک بیج کو دیکھ لیں جس سے ہزار گناہ بڑا درخت اگ جاتا ہے جو پھل دیتا ہے اگر ہم لوگ ایک چھوٹے سے پرندے کے انڈے کو دیکھ لیں تو کیسے اللہ اس انڈے سے ایک پرندے کو بناتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اگر ہم لوگ ہوا دیکھ لیں تو کیسے اللہ پاک نے ہوا بنائی جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں اور اللہ پاک نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو تم ہوا میں اور جو تم زمین پہ گناہ کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے اس زمانے میں تو آسمان پہ گناہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں ہوائی جہاز میں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اور بڑے بڑی چوریاں ہوائی جہاز پہ بھی ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مینشن کر دیا کہ جو تم گناہ آسمان میں یا زمین میں کرتے ہو اللہ اسے بہو بھی واقف ہے سورہ کاف کے عزیز دوستو بہت سے فضائل ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا اچانک بدگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے آسمان سے سورہ کاف کی تلاوت سننے کے لئے زمین پہ نازل ہو گئے تھے جن کو دیکھ کے گھوڑا ڈر گیا اور بدگ گیا ایک اور روایت ہے جو شخص جمعے کے جمعے سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور بنا دے گا سورہ کاف سے ایک چیز بہو بھی پتا چلتی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہوں بے شک آپ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدیل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسیقی